حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص میں تین صفات ہوں اس کو دنیا اور آخرت دونوں حاصل ہو جاتی ہیں لوگوں کو نیک کام بتاتے ہوئے آپ بھی ان کو عمل میں لائیں لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں اور خود بھی ان سے باز رہیں اللہ تعالیٰ کی حدود اور احکام کی حفاظت کریں مولا علی فرماتے ہیں بے شک جس نے دیکھا کہ ظلم کے مطابق عمل ہو رہا ہے اور لوگوں کو برے کاموں کی طرف پولایا جاتا ہے پھر اس نے اس عمل کو اپنے دل میں برا سمجھا تو بلا شبہ وہ اس کے وعبال سے بچا رہا اور آپ فرماتے ہیں جو شخص جس چیز کا بیج بوتا ہے وہ اسی کا پھل کاٹتا ہے برائی کی سزا وہی شخص پائے گا جو اس کا عامل ہے اور نیکی کا بدلہ وہی پائے گا جو اس کا فائل ہے اور آپ فرماتے ہیں ہر ایک آدمی قیامت میں اپنے عامال کو دیکھے گا اور ان عامال کا بدلہ پائے گا حضرت علی کا کول ہے ہر ایک شخص جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اور ہر ایک اپنے کی ایک بدلہ پاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگنا چاہے وہ اس سے کیسے بچ سکتا ہے حضرت علی نے فرمایا جس شخص کی موت طلبگار ہے وہ اسے کس طرح سلامت رہ سکتا ہے جو شخص اپنے بھائی کیلئے گڑھا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے مولا علی فرماتے ہیں جیسے تو عمل کرے گا ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا اور مولا علی کا کول ہے انسان جو بھلائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے بے شک گمنامی میں راحت ہے اور بلا شبہ برائی میں بے حجائی اور خرابی ہے حضرت علی فرماتے ہیں جس درخت کی لکڑی نرم اور امدہ ہوتی ہے اس کی شاکھیں گنجان ہوتی ہیں اسی طرح جس شخص کی معاشرت اچھی ہوتی ہے اس کے بھائی اور دوست کسرت سے ہوتے ہیں جو شخص لوگوں کے ساتھ میلو ملکات رکھتا ہے اس کو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پیش آتی ہے اور جو ان سے الگ رہتے ہیں وہ ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا لوگوں کے ساتھ ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہیں یاد کیا کریں اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق رہیں لوگوں کے ساتھ اپنی زبانوں سے میل جول بنائے رکھو مگر دل سے اور افعال میں ان سے الگ دھلگ رہو جو شخص کئی عورتوں سے نکاح کرتا ہے وہ اکثر رسوائی و ذلت اٹھاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں منافق ہمیشہ مددگار گناہ کے کاموں پر اسرار کرنے والا اور دین کی باتوں میں شک کرنے والا ہے حضرت علی فرماتے ہیں منافق کی زبان خوش کرنے والی اور دل تکلیف دینے والا ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں منافق کی بات بھیلی مگر عمل برا ہوتا ہے حضرت علی نے فرمایا منافقانہ چال رکھنا انسان کے لیے نہایت برا عمل ہے اور آپ فرماتے ہیں منافق کی زبان خوش کرنے والی اور دل تکلیف دینے والا ہوتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت جی ہو کہ وہ نیک ہے لیکن درحقیقت وہ برا ہو اور آپ فرماتے ہیں منافق وہ ہیں جو اپنی بہتری کے لیے ہر ایک سے سفارش کرواتے ہیں اور ہر ایک غم پر جھوٹے آنسو بہاتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں وہ شخص اللہ کا مقبول بندہ ہے جس نے وفاداری کی چادر اوڑ لی اور امانتداری کا کرتہ پہن لیا یعنی کہ وفاداری کی چادر کو اپناوگے اور امانتداری کا کرتہ پہنوگے تو تم اللہ کے مقبول بندے بن جاؤگے امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ